اور میں نہائیت کی مشکور ہاں پیر ترحیم کا درابل شریعت پیر سید عرشد علی شاہ صاحب آپ نے لخت جگر پیر سید علی حیدر شاہ صاحب لیکن الحمدللہ یہ نلی زیر صدادت اجدہ یہ عظیم و شان فروغہ و عقاد بزیرے اللہ خالی کی کائنات نے فرمایا قد روحا بل تیلی ازا صداد خالی صاحب نے بڑی تفصیل قلی دا ترجمہ فرمایا میں نہائیت ہی مختصف ترجمہ کنا گا کہ اس شاقہ نے مصطفیٰ لکھ دیلے کہ اللہ خالی کی کائنات نے وقت و ہاتھ و مراد حضور دے چہرہ دا ذکر فرمایا اور بل لئیت و مراد حضور دیاں کتاں آلیاں کالیاں ظرفہ دا ذکر فرمایا حضور دا چہرہ کیسا حضور اللہ نے حسن کیسا حطا فرمایا بخاری شریف کے بھی سے پا کے سرکارِ مدینہ علیہ السلام فرمان دے لے کہ کوئی بھی نبی ایسا نہیں جنہوں اللہ نے حسن عطا نہ کیتا ہوئے کوئی بھی نبی ایسا نہیں جنہوں اللہ نے حسن عطا نہ کیتا ہوئے اور میرے رباد جنہوں اللہ نے سونی آواز نہ دیتی ہوئے یعنی سب نبی حسن والے یہ سب نبی سون یہاں آوازہ والے پر طروان جاناں میرے دے توڑے لے جبان نبی آپ اپنا ذکر فرما دے آیا فرمایا ایسے آپاں اللہ کا شکر ادا کرے ایسے آپاں اللہ سالی کے کائنات نے دونوں نبی او دیتے ہیں رب نے سارے نبیاں تو بد کے حسن بھی مینو عطا فرمایا ہے سارے نبیاں تو بد کے سونی آواز بھی مینو عطا فرمایا ہے حضور خود فرما رہے ہیں کہ اللہ نے سب نبیاں تو بد کے حسن بھی مینو عطا فرمایا ہے اور سب نبیاں تو بد کے خوب صورت آواز بھی مینو عطا فرمای ہے تو حضور دا حسن کیسا ہے حضور دا حسن ایسا کہ جنہ اکوری بیخ لیتا وہ حضور دا ہو کے رہ جانا ہے کافر مجبور ہو کے شرکار کے محلے والے جان تو ڈکنا جہودیاں ڈکنا بھی اوسمہ لینا جایا ہے مکہ میں چکافنا ڈکنا مدینے میں چھے جہودیاں ڈکنا اوسمہ لینا جایا ہے میں کہنا کیوں اس ملے نہیں ہویا ہے مسلمانہ دے نبی آئے جے جیڑا ہونا نبین دے ہونا دے ہو جاند ہے جنہ اخوات نبی آئے لئے اور عاشقہ دے میں چاہتے ہیں کہ ایسا عاشق کی ہویا جیدے نام حضرت بلالِ حفشیم چیجا سبحان اللہ ایک ایسا عاشق جیدے نام حضرت بلالِ فرقاری اللہ نے تا ساتھ آپ تی مسجد نامی جامعہ مسجد بلال جامعہ مسجد کہ الحمدللہ اس ملہ منحائیدی خوبصورت پروگرام یونٹرم مریک دتا ہوتا 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 ہے آپ فرمان دے ساتھ کہ دوسریوں جے کہیں ہم وہ سے بے کے کہیں ہم کچھ بے کے کہیں ہم کچھ بے کے ایمان لے آتا میں بلال امہ جنہیں حضورتہ حسن بے کے ایمان لے آتا جنہیں حضورتہ اس حضرت عبداللہ بن سلام آتا آپ یہ ہوگی ہے تھے بڑے بڑے عالم ساتھ تو آپ فرمان دے رہے کہ میں تجارت پاس لگیا میں پتہ چلیا کہ مدینہ شریف اندر نبی آئی نے انہیں نفتوں نہ کیتے ہیں ہجرت کر کے تھے آئی نے تو آپ کہنے دے رہے کہ میں زیادت اللہ سے گیا جا ہوتی ہے نا بڑے عالم ساتھ تو حضورتہ چھے جنہوں نظر پہینا تو دنوں آواز بھول اٹھی اور وہ اوپ اٹھ کے میری زبان کا قائی اور آوازیں نکڑی ایڈے سونے مکڑے والا چھوٹا نہیں ہو سکتا ایڈے سونے مکڑے والا سرکاہ والا نے ایسا حسن اطافن آیا کہ حضرت ملال افیر رضی اللہ علیہ وآلہ وہ ایڈے وقاندے امیہ بول آگے امیہ بن خلق بول دنیں بکریاں چراؤں دے او دن جانویر میں چراؤں دے رات دنیں چٹکی پین دے اور آٹھا پیر دے ایک دن میرے دن پاڑے نحمتل العالمی نبیدہ بسر ہویا کچھ ہی بولا نا سبحان اللہ تو ہی خبوشیت اصلی ہے کہ رات دن بھارہ باتگے میں اے پروگرام ہوں ختم کر رہا چاہیے درہا کہا چکے دو سبحان اللہ سرکار مدین علیہ السلام دا خوضہ ہوئے ہیں میرے دے دوڑے لچپال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے کسے دے رون دی آواز سنی سرکار نے دستک دیتیا تو رکھ کالے لہنگ دا غلام آیا میرے دے دوڑے لچپال نبی روایہ ہوٹی ہیں روایہ ایمان لیونیاں ہوٹی ہیں لیکن میں یہ روایت پڑھ لیا اللہ بھائی کرام جی پر فرمانے نے کہ جنہوں سرکار نے کالے لہنگ دا غلام دیکھتے ہیں سرکار نے فرمایا خیرے خیرے رو رہے ہیں انہوں نے کہلی تو سی اپنی تھاک بات کو سردار لگ دے ہو کچھ اپنے لگ دے ہو تانو ماریا نہ کی سرکار فرمایا تاثر صحیح ماریا دی جنہ دی کوئی نہ سنے انہ دی میں سنے آیا جنہ دی کوئی نہ سنے جنہ دی میں سنے آیا انہیں اپنا حال دی نسیا سارا بھی ان جانوں گا کہ پچھے دوڑ دیا چراغانے اندر گزر جان دی ہے ترناک اے بوری پیڑی بہی دیا کنک دی حکمال چکی چرا کے اتھا میں جو چھالے نے انتے چکی بھی نہیں چھال دی میرے دے دنل اجبال ابھی نے فرمایا ترناکی ہے حضور بلال حضور درناک بلال ہے ہم بچے رہنے والا میرا باپ بھی غلام میرا باگا بھی غلامی کر دیا کسی خانبہ بھی غلامی کر دیا جنہ دو میرے دیتے رجبال نے بھی نہیں کہا چکینا سرکار فرمایا بلال اینج کار آج دوں سکون بیدہ تیرے حصے دی مٹا میں پی دینا کنک میں پی دینا چکی میں چلا دینا سرکار مدینہ نے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فالی کے قائنات نے ایسا حسن عطا فرمایا کہ کائنات اندر کسی نمیہ ہولیا حسن نہیں نصیب ہویا کائنات ایسا حسن میرے دو دوڑے رجبال ربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہے گے فرمایا بلال سامنے پی جاؤ تو سکون کارا جاٹھا میں پینا گا تو میرا لجنان کی نئے سرکار میں چکی نہیں ہلائی ہو گئے دینا فرشتے آگئے ہوں گے سونے اور تسی رہنگے اسی جلاؤں گے سونے تسی جیلے فرشتے آگے امام سنو زہنگر چھولا جلاؤں دے رہے اور جولے چکی نہیں چلا ساکتے اور فرشتے آگئے لکھیں دینا حسن کافی ٹیم بیر گیا بنا زفرد سونے ہوں دوسی ہے کون زرکار نے اللہ نبی اللہ خانی کے کائنا ندین ہے کہ اللہ نہیں توحید لیں کے نکلے آگئے قدمات ہاتھ نے چرمہ پڑیا ایمان لیند میرے دے پڑ گئے نبی صدتہ آلی 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 سر نے پرمایا اپنے ایمان تک کسی اگر نہ کری نہیں آس اپنا ایمان دے مخفی رکھے لوگ دا تسیاہ نہیں لہذا مخفی رکھے اللہ دا زکر کرنے عثمان دکھتا دون کلمان پڑ لے تیڑا بادہ ہو نا شریک تیڑا آہد تیڑا کلائی وہ دے برگا خور کوئی تیڑا اور کلائی زمین و سمار بنا اللہ دی تو ہی ریان کروائی آہد 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 یا صدا یا کروائی یا بچڑی آہد 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 کرنا پھرے اللہ آہد ذکر کرنا پھرے اللہ دی تصمیع جاری جس ویلے میرے تو جو میرے تو سبحان اللہ جس ویلے تصمیع اور ذکر ایک آنکھ کل پھیل گئی کہ بنار نے تلمہ پڑھ لے ہر شی غلام بھی مسلمان ہو گئے ہر شی غلام بھی مسلمان ہو گئے مالک نے پتہ چلے آہد مالک نے سمجھایا بنار پاس آجا اپنے تین سو سٹھ خدا وہ نمار انہ کے سجدہ کر اس دی تینا لیکن بنار بوٹ کے چلے ہو میری جانتے جا سکتی پر محمد عربی کا دیتہ ہویا ایمان نہیں جا سکتا میری جانتے جا سکتی حضور کا دیتہ ہویا ایمان نہیں جا سکتا سرکار مدینہ نے سلام منا مدینہ بنا نمی عرشی ربی اللہ تعالی ہو سرکار مدینہ Han اللہ 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 اسلام دے پہلے مسلمان نے حضورتی طاقت قبول کرنے والے پہلے مسلمان اور میرے ادھاڑے کے جبال عبید سولہ جناب حضر دے پہلے سولدی آمدہ دور میں نتریم دوں کہ آپ ہم اندرے بلال یا رسیبی دے مسلمان آئے کہ تم ذرا سکر حولی نہیں کر لے گا انہی دنبھار کے اندھی یہ شاہر کو مرتاش نہیں ہوتی تھوڑا دنہ ہونی ذکر نہیں کر لیندہ تھوڑا دنہ سبب نہیں کر لیندہ ذکر مغفی کر حضرت بلال کہنے نے ابو بکر کو اٹھاوی ایمان اور اپنا عشق آپ سے جگتے ہیں لیکن میرا عشق کیسے جناب پہ بلندی کرنے کے جتھے تارکہ نے ہوتی ہے ہوتے ہونے واپسی کوئی نہیں ہوتے ہونے میاں صاحب میں نے آشکہ نگل کر دیا آپ میں نے کے آشک آشک ہر کوئی کر دیا آشک ہر کوئی کر دیا مر کے زہر پیانا کوئی نہیں پیندہ آشک ہر کوئی کر دیا آشک ہر کوئی کر دیا جب تو ہشک ہو جائے تو پھر کسے گل دی پرواہ رہی تھی نہ اپنی چاند دی پرواہ نہ چہاند دی پرواہ حضرت بلالہ اکھیرہ دیا جاؤکا لیکنہ نے ملا اے ابو بکر اے ابو بکر منہ دہنے جہ میں ظلم ہو دینے منہ میں صداوہ میں لینے منہ دینے کھوڑے والے دینے اومیوں میں سرہور زیادہ ہوں دے قومیوں میں منہ ذکر کرنا مزا زیادہ ہوں دے قومیوں میں لذک منہ زیادہ ہوں دی ہے حضرت بلالہ سردی پر چل پہ اور امیہ نے اپنے غنامتی نیوٹی ڈھا دی تھی سارا دن میں مارا جاؤ رات بلال سو میڑا بار باری سر سارے خلام ان کوڑے مارو انی دیر تک ماتے رو حتکہ اسلام چھڑکے تمہارا کفر بند آتا ہے رات ثانی حضرت بلالہ سر مار کھن دے رہے جن شڑے آتا ہے آیا ہوئی آیا بلال کی یہ رب ہے آپ پر دنے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میدان جنیا حضرت بلالہ سر آپ نے مطلبوں کپڑے اتارے گئے اور آپ نے پیٹ کے ہوتے وزنی پتھر کپڑی ریپ سے لٹھا کے آپ نے پیٹ کے لٹھیا جنالی کہنا ہے بلال جان تو آتا تو ہو گئے گا اس زندگی بریان اور چیزیں حضرت بلالہ سرماندہ نے مئیہ بے شخص دوں اس جان کا مالک ہے لیکن ایمان کا مالک مدینہ دتا جدا رہے نبیانا سردار سرکار مدینہ نے سلام تا کلمہ پڑے ہیں ناوہ یہ جان جا سکتی ہے آپ کا دن تو ہویا ایمان نہیں جا سکتا جناب ایسا جب بکر صدیق آنکہ کیا رسول اللہ ایک بڑے شامی سرکار کا قائدہ سو حضور بلالہ بڑے ظلماندہ نے ساتھے پڑوں پہر بیرانی گا لے بلالہ تے بڑے ظلماندہ نے حضور بلالہ ہنسریں پتاش کر رہے بلالہ سمجھ آئے ہولی 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 نہیں کرے کرے اگر لیکن بلالہ بلالہ میں نے مہتے گاجی کرنے کرنے مہتے گاجی کرنے ہولی ہولی نہیں بکلوں دا حضور بلالہ تیسنا اپنی جان تو آپ کو بے گا سرکال فرمیہ ابوکر اصل کہل کرتے ہیں حضور میں چاہتا ہوں کہ بلالوں خرید لیا جائے اِنہ کافینا کو خرید لیا جائے لجبال بھی فرمانے نہیں ابوکر تیرا بڑا سونا ہی لاتا ہے تے یاد رکھی جدو بلالوں خرید لیا جائے گا میں ہوں احمدہ عیسیٰ کو ہونا نہ گلنی میرا عیسیٰ بھی پاڑی جنابی اللہ تے اپنے صدیق چلے اپنا سفید نائدہ غلام دیا ماں کھلے پیشا کتے گئے لیا پا میں یہاں سعودہ کیتا حضرت اِبوکر صدیق فرمانے نہیں ہاں بھئی اکالہ دے دے چٹا لے اور کئی شرد دی دے اگر اینے پیسے حضرت اِبوکر صدیق نے تجھے گا لے کی تھی سارے پیسے دے دی دی دے حضرت اِبوکر صدیق نے پڑھے آتے جنوں چلے نا تے مغروم یہاں آل دے گئے کوئی سلام نے تیری ایک ہی مٹ مار دی تھی تو ساڑا مکہ رہا بڑا عظیم طالب سے تیری تجارید دے سکھے کرنے سان جاتے کیوں بھی زدادت کر کے چلے چٹے رانگنا غلام میں جاں دے گئے امینوں دے چلے کانا آپ لے چلے ناوے تیرام رپیہ پیسے اچھرپیاں دے چلے حضرت اِبوکر صدیق مسکر آئے مسکر آ کے فرمانے نے اے جہاں چٹے ہیں اے باروں چٹے ہیں پر اندروں کال ہے اے جہاں میں لے کے جا رہے ہیں اے باروں کال ہے لیکن اندروں چٹے ہیں اے اندروں چٹے ہیں اے اصل پتہ ہی نہیں کیمت کیسے کالتی لگی اگر کوئی بھوکر کوئی ساری چائداد اور کہتا ہے بھوکر اے بھوکر گلان مانجا آج میں بلا نوزاد پر آگے چھتے ہیں لیکن اصولے دربارے مصطفیٰ چائے مرک تاڑی لجبان نمی نے کنچ پاگا کر لیا حضور کھڑے ہوئے فرمائے بلا لادا بڑے ظلم و ستم سہرنی آج آج اللہ نشرا دے چینے نہ لگا سرکار مدینہ سلام دے چینے نہ لگے دے 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 چینے انگے انہی ہمارا کھا دینا جا مول پاچھڑے آجے سرکار سونے امول پاچھڑے لے لے منشنا تا سینہ اور یوں حضرت ملالے اکشی دی کانٹو کے یہ دلالے گورے گورے ہاتھ لگے انگے تے یوہا دی زبان بی چون میرے لجبان بھی بول دی انگے بلال ہون رس کی حالی حضرت ملالے اکشی نہ وقت بچاریا کوئی شیر نہیں پڑھ لیا لیکن جاندہ ملال شیر ملالے اکشی دی اللہ تعالیٰ امان لے اندہ غلامی تو ازاد ہو گئے سرکار مدینہ کی اطاع فرمائی فرمائے بلال آج تو بات تو اہل ترکیت ہاردہ خالے میں ہاردہ سوتا سال بھتونے ہونے پھر وقت گدریا مکہ فضایا اور اس تو پہنے حضرت ملالے اکشی محسن رسول نے نقب مل گیا محسن رسول نے نقب مل گیا پھر مکہ فضا آیا جنہوں مکہ فضا آئے نا محسن رسول نے اپنے غلامہ پر نظر دھڑائی بلال نے نظر ٹکائی فرمائے بلال آج خانی قامے کی چھاستے جڑ جاؤ تراب حضرت ملالے اکشیر اللہ تعالیٰ نو اب خانہ قامہ شریف کی چھاستے جلے گئے حضور حکم ہو گئے حضور حکم ہو گئے میرے دلال جمال نبی فرمائے نے آپ فرمائے نے بلال آج آدھان پر آج آدھان پر جریمت مدینے اندر سیحر آمان اندر آج آنے پر جریمت ایک دلال جریمت مدینے اندر سیحر آمان اندر آج آدھان ملالے ہمشیر آپ نے جنہوں ازان دائینا دا کیا تیرے میں جسی حال آیا بل عرض کیتی سونیا مجد سے جسے مئے لال پڑی مجد سے جسے مئے لال پڑی مکانے کارے والا مہو کر کے لال پڑی یار سول اللہ جیدان پڑھ دیئے مدین خانہ قامہ کرمہ دے سونیاں کتمانے تھلے خانہ کمان شریف سونیاں ہونا کندر رو مو کنام نیدر تارے لنیمان نبی فرمان دنے آن فرمانے بلاد گزر گزر بیدان پردنے خانے کابی رنبو کرتا رے آتے خانے کابی رنبو کرتا رے اللہ نے بڑی شاک جنو دن دیئے مگر اے دار میں رکھی ہونا آدان پرنیاں تے موں میں رنب کرتا رے موں میں رنبو کرتا کابی رنبو کابی رنبو کرتا اوہ دے ملکو کرتا جہاں دنیاں تے آیاں تے ایک کابی چھوکے سجدہ کی تا آنا جرد رجی مرگر برمان دنے ہاتھیوں آو شہد شاہ کا روزہ دیکھو ہاتھیوں آو شہد شاہ آنا جہاں لے خابتوں نے چھوکے آب کا میرا تاکا آپ نے تے اے دنے ملکہ بے لکہ بنا تک کروان جہاں سیدنا بلالے اچھی ہو قربان جہاں آپ نے پر حضور بارا برا چہدہ کی تا لیتو ایک سرطار کا محبت کرنے دا نتیج ہے سرطار کو عشق کرنے دیجئے خادم حسین کی بڑا اصطلاف رہا علماء دا سیاسی فارڈی دا ہر مقادر سکر دا ہر سرکی دا اتناد رہا لیکن وہ دے اندر بلا ایمان کو مضبوط سی اوہ ایمان نظر پہی آیا اوہ ایمان جو دل میں ترسی لیکن جنہوں خادم حسین کی اس دنیا تو کیا ہے تھی خدا جناتے نے ثابت کن چڑھے کہ اس کائنات اندر خدا دی جزت دی قسم دے اندت ہو دیئے یہ اگلیت ہانڈ بھی اندت ہو دیئے جنہا حضور واسطے جیوے کے حضور واسطے مرے یا حضور واسطے جیوے حضور واسطے مرے جرانے زردے ملالے عرشی اپنے ساری زندگی حضور نے خدمت کرنے خدا دیتی ساری زندگی سرکار کی خدمت موطریاں کرنے ساری زندگی موزنِ رسول چھوٹا رتبانی موزنِ رسول موزنِ رسول چھوٹا مقام نہیں اکدن حضور خطاب پر فرمان تر روم دی آواز آئے جنہیں خموشی ہیں حضور دسامنے اس لن بھی زیادہ خموشی ہو دی کہ صحابہ کے صراح کے پریدے بیر اندرانوی نہ پتہ چلے انسان ہے کہ کوئی مردی بیئی ہے اینڈ ساکت ہو کے ہوں موزنِ رسول اینڈ خموشی اچانک کیکہ پوک اٹھی روتی آواز آئی ہے سرکار نے دیکھے آئے فرمایا کون ہے جڑھا دو رہے سرکار نے دور کی تا تھامدے کل لوگ کے بلان موڑے بلان موڑے سرکار نے فرمایا بلان کھڑا آجا کھڑے ہو گئے سرکار نے فرمایا خیرے بلان کوئی پریشاں نہیں حضور انہ کوئی بڑا مالے ابو بکر صدیق امر دیگر سرکار سرکار نے فرمایا بلان تینوں مبارکی اچھے ہوتو سی بولا سبحان اللہ میں نے کہا بہتو شروع کھڑے بیٹا بہت ٹائی کھڑے دیکھے میں پلکل کلوز کرتے جائے تاکہ نماز آب تشریف لیا انہیں عزیوں نتا شباب جلدی تو جلدی سنا تمہیں چلو سبحان اللہ فرمایا بلان مبارک ہو دے جی یا رسول اللہ فرمایا بلان مند کر خیر ہے آپ نے فرمایا بلان تینوں مبارکی تم سب تو پیلو جنبے جائے گا ترہاں بہتو مران ارشید قردن یا رسول اللہ کیا میں ابو وقت سجیگ کھڑے جنت اندر جاو گا سرکار آدین آر سلام میں برپایا حاملہ تو وہ وقت کھڑے جائے گا تیرا فرمایا یا رسول اللہ کیا میں عدد سمانی غنی کھڑے جنت اندر جاو گا میرے دیتان لے پالبینے درپایا حاملہ تو ابو اسمانی غنی کھڑے جنت اندر جائے گا ارشید قردن یا رسول اللہ کیا میں فروب تو بھی پہلے کیا مہرے رکھو بھی پہلے کیا حضرت جابر تو بھی پہلے دیکھر سیام اکرام دے گا سیام اکرام دے گا سیام اکرام دا نام لیا سرکار فرمایا ہاں ہاں تو سارے تو پہنے ہو جائے گا سیام بہرام نے عدد بلال مرور کی گئے عدد بلال کی ندیہ اللہ کرے سونیا کیا میں فرانے تو بھی پہلے سرکار نے فرمایا ہاں بلال فنان سے حبیلوں بھی پہلے فنان سے حبیلوں بھی پہلے حضرت بلال ایفشید قردن یا رسول اللہ کیا میں اللہ کیا دی کرم اللہ ودل کریلوں بھی پہلے جب میں تندر جاں آگا سحابہ دے سحابہ دے رہنگ زرد ہو گئے عدد بلال کیس مقام دے پہنچ گئے ہیں کیسے حضور دیوار کا دندر مستاخینہ کر گئے حضرت بلال ایفشید پاک سوڑے جب نے دید ہے دیواری سرکار کا رحمت در عامی مہدد کرے فرمایا بلال خوز ہو جا بلال خوز ہو جا بلال خوز ہو جا لیہے مہمی پہلے جنت اندر جا دے گا حضرت بلال ایفشی حکیر ندر غلال پر حکیر نموڑی آنگیا آؤاد بادے کے سرکار نے فرمایا بلال جنیاں دیگا میرا سینے اندر پڑ رہیا عدد رشک اللہ طرفان تیرا تھا تھا منا ماز ہے اور کوئی سوال لڑکی بلحال جو بھی سوال ہے ہمیس کر لڑکنا دیو یا رسول اللہ تُسی جو بھی فرمان دے ہو ہمیشہ ساتھ فرمان دے ہو پانا کہ آپ تھی چھوٹ نہیں ہویا یا رسول اللہ کیا میں تو دنوں بھی پیٹو جنت اندر جاؤں گا جہاں با نے جرت کی تھی بلحال خبردار بلحال سوچنے سہی بلحال کی کنا بے کرنے تُو خورداریا شکے ساری جد کی حضور دینوں قریب کی تھی یا کتے مستاخی بیت بھی نہ کر پئی یا رسول اللہ کی امکہ فرمان دے آہ فرمان دے بلال خوش ہو گیا تُو میرے تو ہی پہی نو جنت اندر جاؤں گا بلحال کی تھی اگر جب بلالی حمشی دوئے اپنی افسر حال تے شرمی جگی ہوگی آپ جن دے خشا داری ہو گیا پھر خوش دے اندر آتے نے شرکار دی بار گتن کر دینے یا رسول اللہ میں مباب کر دینے آہ بل مرے پھر مکمہ دینے یا رسول اللہ اس حال فرمان دے چھیکنے شرکار دے میرے پہلے پہلے پہر نبی نے فرمائی آپ نے بتبایا بلال میں چھو دی آکھے میں ہاتھ آکھے میں سچ آکھے مجرین تُو صحیح تو پیتہ جنت اندر جائے گا اگر جب بلالی حمشی دی کار دی سو دی اللہ خالی کے قائناہ دوائے گے تمام نبی سب کا پادر جنارگے پاڑی ہمت ساکھ پیدا جنارد جائے گی یا رسول اللہ کا دینا پیلا کوئی نبی بھی جندت میں جاندی جھردت نہیں کر سکنا مرح میں جمعہ کے پیدا جانگا سرکار نے فرمایا بلال رب دی حقا میرا دی یوڈا یہ سوٹری جند میں بناگا یہ سوٹری جند میں بناگا اور سوٹری لیا معارا بلال تو پھڑ گا اوڑ گیا اور ایک دو حضرت عبداللہ شعبہ اکرام نے قراص کی تا حضور بلال قولو شینی بوریانی اسحادو اللہ علیہ ورہ اسحادو اللہ علیہ ورہ شینی بوریانی حضور کوئی ایسا کوئی ایسا قاری بھی ہو جیلا مکہ چھوڑے عربی زبان کرنے کا ہو گئے جو اکرام پڑے جدہ لیکھا اچھا ہو گئے میرے کے پڑے لے جبان نبی صلی اللہ علیہ ورسول آپ نے فرمایا اچھا ہے کہ لے جاؤ فرآن پہ مقرر کر لو جاؤ فرآن آپ پہ مقرر کر لو شعبہ اکرام نے اب آنا سنیا آنا سنیا ایک مقرر کی تاہلہ مچوں موزن اور بلال اشانت و بات پہ حامل گیا بلال سجدی اکرام تو نہیں پڑ لی تو جو بلال ہے گا بلال سجدی اکرام تو نہیں پڑ لی آسان مقرر کر لیا سلطانہ بھی کر لوگی یہ جنابی اللہ علیہ ورسول آپ نے مسلح میں چھا لیا ہوتا تے ساری رات رو میرے رو رو کرنا کرنے اللہ میرے کلو گیڑی گلتی ہو گئی یا اللہ میرے کلو گیڑی خطا ہو گئی ایٹاوہ ڈاڈا ماندے رسول میرے کلو کھولے آنے یا اللہ مانو ماف کر دے ایٹاوہ کر لی یا اللہ ایٹاوہ کسور دے میری زبان دے او زبان جنے ہوتے کھولے رکھے گے تیرا جتے کرنے نہیں بجھتو یا اللہ یا اپنی ادھان بدل دے یا میری زبان بدل دے یا اللہ یا ادھان بدل دے یا میری زبان بدل دے مرے کلو اٹاوٹر اتھانا نہ کھو میرے مالک کی اندھیں اتاو کر ساری رات رو دے رہے فجر کا دیل آیا سرگی میں لحظان ہوئی ازان کی تیب بڑی خوبصورت عمال آلین عزان کا بات انہوں کو پھٹن میں انتظار ہو رہے ہیں کہ کو پھٹے دن عمال ادا کریے کینٹہ گزر گیا دو کینٹے گزر گئے کافی ٹیم گزر گیا رات مقدی نہیں دن آنگا نہیں کو پھٹنی نہیں سبح سادس جنگی نہیں رات بھی پھٹنی میں مونزا میں تمام سے آپ ایک کٹے ہوگے سرکار دیمان کا اندر یار سوالہ کی دیکھیں آمد نہیں آگئی انہوں نے فجر ہوگئے یہ پونی کھٹ رہی نوانے فجر کا دیلہ نہیں ہو رہا اللہ خالق کا انہوں نے فرمایا جبری انہوں نے فرمایا جبری فرمایا جا کے میں نے سوڑن پر آنڈے لیا عرش والے عرش والے دیور شاہدہ رب بلاؤتی عزار پیاں اڑی گرے آج بلاؤتی عزار نہیں پڑے گا تیتے نے چڑھ گئی دینا سرکار پر میں اپنا آنڈیا اپیسر دی بلاؤتی عزار نہیں آتا گیا اکھاں گا جتھو رہے نوڑے یار سنت میں نماز کر دیو فرمایا تیریا اسے جاں آتے نہیں آتیا مالی میں کھول کر نہیں آنے لہذا لہذا جا کے عزار پڑ جنہیں دیتنا تو عزار نہیں پڑے گا فجر کا دے گا نہیں آدے گا رو ایمیران امداء سے جنہوں اندر آپ نے ایمیران پہنو پڑ دیتے ہیں اسے اب آیا نمال کے سرکار اس کو کہتا ہے یار سنت میں ایمیران سنجھاؤ یہ کی کمپڑے ہیں سرکار فرمای کیوں ہے مزور آجے سری دا جہاں ہوں بلاؤتی جنہیں مزور شیط جنہیں ایمیران پڑ چٹتا ہے سرکار بنائے ایمیران کھڑے ہو جاؤ یار سنت میں ایمیران پڑے لہذا پاننا ادرا اپنے ہو چھوڑا ہے مبارکتہ تشریف لے آنے حضور تشریف لے آنے تے حضور میرا اور کوئی مقصد نہیں پرنات بڑی انبیوں دی ہے حضور تو آری زہر پانی ہوتی تے چین نہیں مہتا ہے حضور سکون نہیں ہوتا تے میں دے اداعن صرف اس وجہ تو چھتی پاننا بلال اداعن چھتی دے گا مدینہ دے پاچھ اداعنے چھتی آنے 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 کلدر اللہ علامہ اکبال فرمانے نے اللہ علامہ اکبال فرمانے کے لئے آپ کی بہتنے ہیں آپ برمانے نے اداعنے سے تیرے اس پر کا بران بنی نماز فقط تیری دین کا بہانہ بنی آپ کی بہتنے برمانے کے لئے اداعنے دین سرافان نحان چھتی دی کسی کو دیکھتے رہنا نماز دی ایسی نمازیں عشق اداعنے کی تھی حضرت اداعنے کی تو میرے دے کھڑے نے چھپایا نبی سبتاو علیہ وآلشانہ آپ حضرت اداعنے کے لئے حضرت اداعنے کے لئے حضرت اداعنے کے لئے حضرت اداعنے کے لئے خیر ہلے دے کھڑے ہو گیا چڑاوی کارپنا ہونا موشنا میرے سرکااتی کھڑے ہیں میرے سرکااتی کھڑے ہیں میرے سرکااتی کھڑے ہیں میرے سرکااتی کھڑا آپ پچھے دی نہیں سیاپانے کارگاہ لہرے ہیں راہ کے بلے مردہ کر کے ابو بکر کا مکی ہوگئے سرکاات اپنے روضے نمبر دے اندر دیا بہنے حقیقت جائے کہ آپ نے ہنے مونچے تیگول کرتا ہے مون بس ایوڑی کہ ہن بھی سونا یا ہن بھی سونا جنابے رہنے برائے جیرے دینے آکر آنو گوردے میں سانتوں بات آپ نے آدھان پڑھنی چھت دیکھی سیاپڑے اردکرنی بھی لانے دان پڑھو آپ نے کھڑنے یہ دان پسوں بھی دے تک زی جنہی دے تک یار کا چہرہ سامنے زی جنہی دے تک یار کا چہرہ سامنے زی ان میں کھڑے اردکرنی بھی لانے دی آپ چھڑی ہم ان کے شان دیکھ آنا کن اندر چلے گئے اور رات اتنے موتھے رونا رات اتنے موتھے سانگیہ انہیں سیاپڑے پہنے اسی قدی سرکان انہوں کے بلائے ہیں سرکان کھڑی اردکرنی بھی ساڑے اندر شاؤت نہیں پہلا ہویا کہ کدھے حضور بھی ساڑے کھڑا ہوں یہ تو حضور بھی ساڑی سا مطلب کون جناب ایسے تیرانے چیرانے دنوں 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 کے لکے کر دے تیروں کے کتن عشق تیرا روک دلوں لگیا عشق تیرا جیسا عشق تیرا بات کر گے ہاتھ بنات کر گے تو یا رسول اللہ وہاں یا رسول اللہ عشق تیرا روک دلوں لگیا عشق تیرا روک دلوں لگیا موسیقی 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 فرمائے دیو سارا کو زبطن کر کے جبا پایا تیار ہوئے کہ اب بھی سواری نہیں کارا لیکنہ نے شہر بلال کی ہو گیا سلطہ پہ اٹھے ہو کہ حضرت بلال کنے میں میرے آکھا محمدینہ جبلاؤں دینے میں اپڑا ٹائم نہیں ہے اپڑا ٹائم ہے اور مفضل ہی لیکنہ نے حضرت بلال کنے دیتے سواری نہیں گڑائی سواری دا پورا جور کروانے دا پوری حمد دینا آپ جلدی اور جلدی سفر تیار کرکے مدینہ دی جو اندر دا سوارا جس میں حضرت بلال اپڑا ٹائم ہے مدینہ والینے میں کیا حضرت بلال مدینہ میں کیا اکنے آلائی مدینہ والینے حضرت بلال معذر رسول عاشق رسول حضرت بلال آلینے جب آدھان سنی مدینہ والین حضور نے مہدر کا استقبال کرنے راستے سارے نے سارے پار آگئے حضرت بلال کا استقبال کرنے اکنے مرحبا پلال دے نو خوش حمدید کی دیا سانیہ ایک خانبر سگئی آسان عاشق رسول میں کیا حضرت بلال کی دنے پچھے بگاؤ پچھے بگاؤ مدینہ دے پالی دار بگو بلا ریے اور جا کے سرخار دلیتوں روزہ پاکتے قبرے نور رکھی نا در ٹاٹا نکل گی حضرت بلان دیا رو پئے اور شہاب اکرام آئے حضرت موقع شدیق آئے حضرت عمر فضو قائے فرمایا آؤ بلان چلیے بلان چلیے حضرت بلان میں آتا حوصلہ دیتا سرخار دیا جہاں گیتیاں فرمایا بلان ازان تا قیم ہو گیا ہے یا سادھی بھی اکان سادھے کان ترس گئی اس آواز میں جب سرخار دیا ازان پڑھنا ساتھ ازان پڑھ حضرت بلان فرمایا میرے اندر وہ صفقت نہیں میرے اندر وہ طاقت نہیں کہ میں ازان پڑھا جو سارے لینے ترلینے تا کر لینے ایک کاشید بولیا میں کیا کہیں دیتے بلان میں منہ اہل بیعت بیچو حسنوں حسینوں بلاؤ امام احسن امام حسین آئے اور آن کے اللہ مصر کو بلالیا اللہ مصر فرمایا آن کے فرمایا چچو بلال ساڑھے نادہ جان والی ازان شنا جیلے نادہ جان رہا تو جس میں جناب حضرت بلان احسین امام حسین احسین حضرت امام حسین احسین آؤ آپ کا یہ حکم سنیاں حضرت بلال احسین آنواز دیکھنے ہوگے مدینہ کے سارے رموک اس انتظار دیکھنے کی دویا حضرت بلال احسین آن پر دیا آپ پر دریا اللہ اکبر اللہ اکبر 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 اشہدو اللہ 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 جس میں لے حضرت بلال دیا صدا رب العطور یا مدینہ کے سارے رموک پی بیاں چھتا جے چڑ گیا لوگ گنیاں مدہ آرامدہ نکل آئے لوگ ملینے نے دستیاں نے کھڑیا ہوگئے اور کھڑیاں دستیاں لگتا ہے کہ آکا بھی تسریف لیا آنوالے نے آکا بھی آنوالے نے چارے بھی آلوچی خاندی کتی آنے جوہے جوہے بیڈال آکاندھ جوہے کہی داندھے سیاہدھا اکرام عرب دینے والے انہوں نے روڑ دیا آگ کہ لاندھوں دی یہ قیامت منظر بڑ گیا حضرت بلال ابشی نے دس ریلے پڑیا شاہدو انہا محمد سرکار کا نام آیا اکھا کھولیا سامنے حضور نظر نہیں آئے حضرت بلال ابشی کا سکھاں کے ڈکھائے گوش ہوگئے گوش آیا پھر سرکار نے نامینا پیتے رکے آنسون یا لڑیا حضرت بلال امام اسنو حسین کے حضور کی کہنے آقا حسین آقا حسین معاف کریں میرے اندر حق نہیں کہ میں آذان پڑا ایسی اس سرکار اللہ نے حضرت بلال مقاف فرمایا اور میرے دوستوں پھر بابس آئے تھوڑا جہا ٹیم گزارے کہ آہاں پہ دن پھر ہی سے تیار ہو رہے براؤ شکار کر رہے اور آپ بیماری اس قدر حیمی ہو گئی کہ آپ اس پرارے ہیں اور آپ تیسو چال آگے بہنکے رو رہی ہیں حضرت بلال کے اندر چلیئے میں ہمیں کیوں ہیں یہ تھی حسندہ ٹیم یہ تھی حسندہ ٹیم روڑنی کیوں ہیں انگر گیڑی تیر بھی جدا شہر فوق ہوتا ہوئیتے ہو حاصلی اس قروندی ہوئے کیوں ہم عدال کر رہے ساہی دین کی تو عدی تابع داری کی تو عنا محبت کر رہی ہے کوئی بھی 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 آپ فرمان نے خوشی تعدیلہ تائیں لو نا خوشی تعدیلہ تائیں میرے آقا اڑھیک رہنے قبر ججام آگے اچھے آقا اپنے حضور میرے آقا وہ لینڈ وہ سے آگئے میرے آقا وہ حکم کی تائیں انہوں پیئے دیں اور آقا نے فرمایا بنا اور چھٹ دن ساڑھے دیزی آگے ساڑھے دیزی کیونکہ عشق کرتا آئے اپری برزی کبھے نا ایداب ایداب نا قراب موسیقی عشق کرتا ساڑھا اپنی فرزی کبھے نائرہ موسیقی 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 ایسی قدر محبت میرے دوستوں جنہوں کی جذبہ پیدا ہوئے گا اور مرکزی ملاد کمیٹی نمشوری ہے فروض عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ساڑھا یونٹ گیا اور انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ مرکزی ملاد کمیٹی دے تین ہر کارک در حضورتہ ملا ہر کارک در حضورتہ تو میرے دوستوں میرے نوجوانوں میرے بزرگوں میرے نمازیوں علماء اکرام میں حضورتی حرض کر رہے ہیں خدا رہا زندگی کے اندر صرف کھان پیٹ مانکہ ملکہ ملکہ نہیں بلکہ اپنا ایک مقصد بناؤ کہ اصلا ہر دے جوڑے حضورتے نامتے زدہ رہیے حضورتے ماتے پر جائیے یہ ہوئی اگردی نہ کسی کو منزلہ دے کہ نہ ہی کوئی مقام ہے میرے دوستوں میرے بزرگوں اللہ خالق کے کائنات ساڑھا اپنی بیٹھنا اپنی بازیادتر قمور اور حضورت فرمائے موسیقی